بسم اللہ الرحمن الرحیم پارک میں کی گئی ٹیٹنیکل انیلیسیز اور جیو فینسنگ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حملہ آوروں سے پی ٹی آئی کی عالی قیادت کے رابطے تھے عمران خان کے زمان پارک سے چھ اہم شخصیات سے رابطوں کا ریکارڈ سامنے آئے ہیں ان تمام انکشافات کے بعد اب زمان پارک کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے عمران خان کے گرد شکنجہ بھی تنگ ہو رہا ہے زمان پارک کے علاقے میں انٹرنیٹ سرویس بھی معتل کر دی گئی ہے کیا عمران خان کو ان واقعات کے الزام میں گرفتار کیا جائے گا اور کیا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے لیے حکومت نے پلاننگ مکمل کر لی ہے اور اب سیاست سے عمران خان مائنس اور نواز شریف پلاس ہو چکے ہیں ساتھ ہی نئی سیاسی صفبندی پر بھی بات ہوگی اور پنجاب الیکشن کے حوالے سے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کیا فیصلہ سنائیں گے ان تمام معاملات پر آج پروگرام میں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے سلمگے سلمان عابد صاحب آغاز آپ سے کرتی ہوں سلمان عابد صاحب کیا لگتا ہے آپ کو تحریک انصاف کو کل ادم جماعت قرار دے دیا جائے گا اور یہ جو تمام واقعات ہوئے جو ابھی تک جیو فینسنگ کے رپورٹ سامنے آئی ہے عمران خان کو ان واقعات کے الزام میں گرفتار کیا جا سکتا ہے دیکھئے جو جو لوگ یہ شوق پورا کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس یہ سارے آپشنز موجود ہیں وہ چاہے تو عمران خان کو ڈسکولیفائی بھی کر دیں وہ چاہے تو ان کی جماعت پر پابندی بھی لگا دیں وہ چاہے تو عمران خان کو دہشتگرد بھی ثابت کر دیں اور وہ چاہے تو عمران خان کو زودستی جلاوطن بھی کر دیں جو چاہے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ جب طاقت آپ کے پاس ہوتی ہے تو آپ کے پاس یہ سارے آپشن ہوتی ہیں سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ کوئی پہلا عمل ہو رہا ہے سیاسی جماعتوں کی ناہلی قیادت کی ناہلی ان کو جیلوں میں ڈالنا ان کے اوپر مقدمے بننا اس طرح کی دہشتگردی کے پرچے کٹنا یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا اسی عمل سے پیپرس پارٹی بھی گزری ہے ایمکیم بھی گزری ہے پی ایمل این بھی گزری ہے اب پی ٹی آئی بھی گزر رہی ہے اب حالات و واقعات ثابت کریں گے کہ پی ٹی آئی کی قیادت یعنی عمران خان اور ان کی پارٹی جو اس وقت جن کے خلاف بڑی اسے کہتے ہیں گھیرہ تنگ کر دیا گیا ہے آج آپ دیکھئے نا ماشاءاللہ کتنے شاندار انداز سے جو لوگوں نے فیصل وادہ کی اور فواد چودری کی ملاقات پہلے ارنج کروائی پھر اس کے بعد جو ہے ان کی ملاقات کسی اور جگہ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیتے ہیں اسی طریقے سے شیری مزاری کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا باقی لوگوں کے پر بھی دباؤ ہے اگر یہی پاکستان کی سیاست ہے یہی پاکستان کی جمہوریت ہے یہی پاکستان کا آئین ہے یہی پاکستان کا قانون ہے تو ٹھیک ہے کرتے رہے کیا بھرک پڑتا ہے پہلے بھی کر رہے تھے مزید کر لیں لیکن یہ تجربے سارے کے سارے پاکستان کی سیاست میں پہلے بھی نکام ہوئے اور آج بھی یہ نکامی سے دو چار ہوں گے کیونکہ اگر ہم سیاسی معاملات کا حل سیاسی انداز سے نہیں ڈھونڈیں گے اور انتظامی اور قانونی بنیاد پر یا طاقت کے انداز میں چیزوں کو ریزول کرنے کی کوشش کریں گے ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے لیکن یہ لانگ ٹرم فائدہ نہیں دیتا نواز شریف ایک حقیقت کے طور پر آج بھی کھڑے ہیں پیپس پارٹی ایک حقیقت کے طور پر بھٹو فینامنا کے ساتھ آج بھی کھڑی ہے الطاف حسین اگر مائنس ہو گئے ہیں لیکن ان کی ایمکیم آج بھی کھڑی کے اندر ایک حقیقت تو ہے اسی طریقے سے پی ٹی آئی بھی ایک حقیقت رہے گی لیکن سلمان آبی صاحب بڑی جو اہم ڈویلپمنٹ ہے اب تک ہی وہ تو یہ ہے کہ سینئر نائب صدر فواد چودری صاحب بھی پارٹی چھوڑ چکے ہیں آپ نے اس سے زیادہ دلچس خبر نہیں سنا جو میں نے تفسرہ کیا وہ زیادہ حیرانگی کا نہیں ہے وہ دلچس اپنی جگہ پہ ہے جنہوں نے فیصل وادا کی اور فواد چودری کی ملاقات کروائی وہ زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں لگ رہی آپ کو آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ کس کے تانے بانے کہاں سے جا کے چیزیں جڑ رہی ہیں کون لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں حکومت کیسے کہتی ہے کہ ہم نے پارٹی پر بین کرنا ہے یہ تو رانہ سناولاللہ کی پہلی اور آخری خواہش بھی ہے اب خاجہ عصب بھی کہہ رہے ہیں لگا دیں بین کیا فرق پڑتا ہے پی ٹی آئی کوئی اسمانی صحیفہ تو نہیں ہے آپ شیاسی جماعتوں پر بین کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر کے دیکھ لیں میں تو کہہ رہا جو شوق پورا کرنا چاہتے ہیں وہ کریں لیکن اس سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان کی سیاست بہتر ہو جائے گی پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے گی پاکستان آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا پاکستان کے اندر معاشی ترقی کے امکانات کھول جائیں گے تو یہ تجربہ کر لیں تاکہ کسی کے دل میں یہ خواہش نہ رہے کہ ہم یہ تجربہ کیے بغیر آگے چلے گا میں تو یہ تجربہ کرنا چاہیے تھا جو اس وقت ہم کر رہے ہیں انفورٹینٹلی سوال کیا ہے آج جو جج صاحب نے ریمارکس دیئے نا اسد عمر کے بارے میں کہ میں تو آپ کو رہا کر دوں گا لیکن باہر آپ کو پہلے پریس کانفرنس کرنی پڑے گی وگرنا آپ کی رہائی ممکن نہیں ہے یعنی اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے جج کہہ رہے ہیں کہ میرے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر آپ نے اپنی رہی کو ممکن بنانا ہے تو پریس کانفرنس کریں فیصل وادہ سے ملے تو اس طرح کی چیزوں کے ساتھ یہ تو انقلاب کے دعوے تھے یہ تو تبدیلی کے نارے تھے جھاک کی طرح بیٹھ گئے سب تو آپ کا خیال ہے کہ نواز شیف صاحب کی جب پارٹی خالی ہوئی تھی انہوں نے کیوں نہیں یہ تمام تکالی برداشت کی آپ کا خیال ہے کہ پنجاب میں جب پیپس پارٹی خالی ہوئی انہوں نے کیوں نہیں یہ تکالی برداشت کی دیکھئے جو ہمارے الیکٹیبلز ہوتے ہیں ان کی اپنی سیاسی مجبوری ہیں ان کے پر بڑے پریشرز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے یہ تو پہلی دفعہ ہو رہا ہے جو ہم یہاں پر بیٹھ کے بیعث کر رہے ہیں ہمارے ہاں ہمیشہ سے جب پارٹی پر مشکل وقت آیا ہے تو پارٹیاں خالی ہوئی ہیں پارٹیوں نے بہت لمبے عرصے تک اپنے آپ کو مضامت کے ساتھ جوڑنے کی بجائے مفامت کا راستہ اختیار کیا ہے مسلم لیگ کاف کے اندر تجربہ میں دیکھ لیا مسلم لیگ نون کا تجربہ دیکھ لیا ایم کی ام کا تجربہ دیکھ لیا پیپس پارٹی کا تجربہ دیکھ لیا اب ہم پی ٹی آئی کا تجربہ بھی دیکھ رہے ہیں اس میں نئی چیز کیا ہے ٹھیک ہے رضی صاحب بڑی اہم ڈویلپمنٹ ہے فواد چودی صاحب بھی چھوڑ گئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف آپ کے خیال میں اگلا نمبر کس کا ہوگا اور ذرا اس پر بھی روشری ڈالیں کہ یہ کسی دباؤ کا نتیجہ ہے یا پھر بس تیرہ دن میں قیدوبند کی صحبتیں برداشت نہیں ہوئی لیڈرشپ سے دیکھیں یہ تو انقلاب لانے کے لیے نکلے تھے یہ نو نحالانے انقلاب جو تھے ان کا خیال تھا یہ گھر میں بیٹھ کے برینڈڈ خوراک کھائیں گے امپورٹڈ خوراک کھائیں گے برینڈڈ کپڑے پہنیں گے اور اس کے نتیجے میں انقلاب چلتا ہوا جو ہے وہ پورے ملک کے اندر آ جائے گا ان کی تو یہی گرومنگ تھی دیکھیں ان دو لوگوں کی عظمت شہدہ کنونشن کا انعقاد کیا گیا اس وقت احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے تھے پروگرام کے جانب واپس آتے ہیں رضوان رضی صاحب آپ بات کر رہے تھے کنٹینیو کیجئے آپ سوال دوبارہ کریں تاکہ میں وہیں سے گھوٹ میں شروع کر سکتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ کیا ان تمام واقعات کے بعد عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے پاکستان طریقہ انصاف کو کردم قرار دے دیا جائے گا دیکھیں اگر تو ہم جس طرح قانون کا کو گھمایا جا رہا ہے یا آگے بڑھایا جا رہا ہے تو اس کا ultimate تو یہی ہونا ہے لیکن اگر میں اپنے ذرائع کے اوپر اعتباد کروں جن سے میری کل بات ہوئی تھی اور میں نے تذکرہ بھی کیا تھا تو ذرائع کہتے ہیں کہ ابھی تک عمران خان صاحب کو مستقبل قریب میں گرفتار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور اس وقت دیکھیں جو حکومت ہے یا جو ان کے ساتھ establishment ہے ہم نے ان سے یہ ادریافت کرنے کے لیے رابطہ کیا تھا کہ یہ جو کارکنان ہیں اور عمران خان صاحب نے بھی اٹھاریس گھنٹے پہلے جو انہوں نے یون کی ملاقات کی ہے اس کے اوپر انہوں نے تین سٹریٹی پوائنٹ دیئے ہیں سوشل میڈیا ٹیم کو ایک تو جو لوگ قید ہیں ان کو اون نہیں کرنا اور خاص طور پر جو جیو فینسنگ کے اندر آجائے اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھانی لیکن جو خواتین ہیں اندر ان کے حوالے سے یہ پروپیگنڈا کرنا ہے کہ ان کے ساتھ مس بھیب ہوا ہے اور کہیں سے لاشیں ڈھونڈ کے اس کے نیچے نام لکھ کے کہ یہ پی ٹی آئی کا بندہ تھا کہیں سے کوئی لاش اٹھا کے اس کی تصویر اٹھا کے اس کے نیچے نام لکھ کے یہ پی ٹی آئی کا بندہ تھا کیونکہ پچیس پورے نہیں ہو رہے جن کے نام کے اوپر پانچ لاکھ ڈالر مانگنی ہے اس سٹریٹیجی کو سننے کے بعد میں نے سرکاری ذرائع سے رابطہ کیا تھا کہ جناب آپ نے جو غریب کے بچے کو بند کر کے رکھا ہوا ہے اس کی کوئی شنوائی نہیں ہے خدیجہ شاہ آج ہی پیش ہوتی ہیں اور آج ہی انہیں جوڈیشل ریمانٹ پہ جیل بھیج دیا جاتا ہے لوگ اپنے بچوں کے چلی ہے ٹھیک ہے ان کا سیاسی نظریہ مختلف ہے لیکن ان کے ویڈ آباؤٹس پتا کرنے کے لیے باولے ہوئے پھر رہے ہیں تو آپ ان کے خلاف کوئی لیگل پرسیڈنگ کا آغاز کریں تاکہ ان کا کوئی سٹیٹس کلیر ہو کہ وہ کہاں ہیں وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں وہ کس کی قید میں ہیں ان کو کس جرم کے اندر رکھا گیا ہے کون سی دفعہ لگائی گئی ہے ان کے اوپر یہ ہم نے دریافت کرنے کے لیے کچھ حکام سے رابطہ کیا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ فیلحال تو ویٹ اینڈ سی کی پالیسی چل رہی ہے اور ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسی صحبت کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی سیاست سے طائب ہو جائیں گے اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی عدالتوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جس کے دو شہکار دیکھیں یہ فیس تھے میں آخری فکرہ فواد چودری صاحب اور شیری مزاری صاحبہ ہر موضوع کے اوپر سب سے پہلے ٹھک کر کے ان کا ٹویٹ آتا تھا یہ فیس تھے پی ٹی آئی کا میڈیا کے اوپر اور پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی پارٹی ہے اس میں تو کوئی دوسری راہ نہیں ہے تو سوشل میڈیا کے جو فرنٹ جرنیل تھے وہ پارٹی چھوڑ دے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سختیاں پرداشت نہیں کر سکتے برنا تو چوتھی نسل ہے فواد چودری صاحب کی سرخضر عیاد کے ساتھ ان کے بزرگ سیاست کیا کرتے تھے صحیح ہے نصیر باغہ صاحب بظاہر تو یہ ہی لگ رہا ہے کہ اکراش کرنے کی کوشش کی جاری ہے پاکستان طریقہ انصاف کو سینئر نائب صدر فواد چودری صاحب بھی آج جو ہیں پارٹی چھوڑ گئے ہیں آگے اگلا نمبر کہا یہ ہی جارہا ہے کہ اصد نمر صاحب کا ہے وہ بھی کچھ ہی دیر میں آج یا پھر کل پریس کانفرنس کریں گے اور اعلان کر دیں گے کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف چھوڑ رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کہا جاری ہے پاکستان طریقہ انصاف کی سیاست ایک بات تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ تمام جو لیڈرشپ ہے یہ کس طرح پہلے بھی پارٹیاں بدل بدل کر ایک سے دوسری کبھی دوسری ٹہنی سے تیسری چوتھی اس طرح بدلتے ہوئے آئے ہیں اور پاکستان کے اندر پارٹیاں بدلنا یا اس طرح کے جو عوامل ہو رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوتا آیا ہے لیکن نو مئی کے فورن بعد ایک بات آپ بہت غور کریں اس بات پہ کہ کیا یہ گرفتاریوں کے بعد ہی ان کو یاد آئی ہیں پارٹیاں چھوڑنی جب نو مئی کا واقعہ ہوا تھا اور جس جس کو یہ بات بری لگی میرے سمیت سارے پاکستان کو کہ فوجی تنصیبات پر حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا فوج کے خلاف اس طرح کا ایکشن نہیں ہونا چاہیے تھا تو پھر یہ دس گیارہ بارہ مئی کو سامنے آ جاتے نا کہتے کہ ہمیں یہ چیز پسند نہیں آئی اور ہم نے اس زمن میں پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے تو ہم بھی سمجھتے کہ بھئی واقعی یہ اس محبت میں انہوں نے قربانی دیا ہے ایسی بات ہرگز نہیں ہے آپ دیکھیں یہ سب لوگ پچھلے دنوں سے چار چار پانچ پانچ مقدمات میں جیلوں کی ہوا کھا چکے ہیں اور صرف جیلوں کی ہوا نہیں کھا چکے میں آپ کو پوری میں کنفرم یہ بات بتا رہا ہوں انہوں نے اتنا تشدد برداشت کیا ہے پولیس کا اور دوسرے اداروں کا کہ شاید آپ سوچ بھی نہ سکیں جیل حکام نے ایسے لوگوں کو جیلوں میں لینے سے انکار کر دیا جو لوگ پہلے سے تشدد دعا تھے جن میں تشدد ہو چکا تھا یہ جیل کا قانون ہے کہ وہ کسی بھی تشدد زدہ کسی مجرم یا ملزم کو جیل میں نہیں لیتے اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حالات کیوں آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اوپر نیچے پارٹی چھوڑنے کا ایک بلکہ ان لوگوں نے اب آپ نے کبھی سوچا تھا فواد چودری اور شینی مزاری بھی پاکستان طریقہ انصاف چھوڑ سکتی پھر ان عوامل اور وہ حالات سوچیں کہ وہ کیا ہوا جس کی وجہ سے ان کو اس حد تک آنا پڑا اب اگر ہم یہی کہتے رہیں گے یہ تو ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے جیسے میں نے بھی شروع میں کہا او بھائی یہ کیا ساری زندگی یہ ایسا ہونا ہے کیا یہ کام بند نہیں ہونا جی رانہ صاحب پہ ایک پرچہ ہوا مجھے یاد ہے رانہ صناع اللہ صاحب پر ان وہ آج بھی کہہ رہے تھے کہ جی میں نے میں ڈیت سل میں وہاں رہا حالانکہ وہ غلط بات تھی مجھے پتا ہے وہ کہاں رہے ایشو صرف اتنا ہے کہ ہم نے کیا ماضی کو ہی بار بار سامنے لے کے آنا ہے اور اسی کو ہی ہم نے جاری رکھنا ہے او بھائی کسی حد پر تو ہم نے صحیح ہونا ہے کسی سٹیج پر تو نظام کو ٹھیک کرنا ہے کب تک ہم برباد ہوتے رہیں گے کب تک اپنے ملک کی بربادی سوچتے رہیں گے ابھی سلمان عابد صاحب معاشی حالات کا ذکر کر رہے تھے میں ایک منٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جنوبی ایشیا میں پاکستانی روپیہ اس وقت اس خطے میں سری لنکا سے بھی کمزور حصیت اختیار کا چکا ہے آپ کی تمام باتیں درست مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی حکومتیں پلاننگ کر لی ہے کہ آگے مائنس عمران اور مائنس پاکستان تحریک انصاف ہوگی سیاست جی سو فیصد حکومت نے یہ پوری پلاننگ کر رہی ہے کر لی ہے کہ یا مائنس عمران مائنس تحریک انصاف ہی یہ کام چلے گا ورنہ آخری بات ایک کہنے لگا ہوں آپ سن لیجئے عمران خان کو بہن کر دیں اور اگر تحریک انصاف کو بہن نہیں کریں گے دیکھ لیجئے گا کئی فواد چودری اور کئی شیری مزاری جو وہ پیدا ہوں گی اور ایک نئی شکل میں پارٹی سامنے آ جائے گی اس لیے گورنمنٹ نے اور اہم اداروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کو کسی طرح سے بند ڈبے میں ڈال دیا جائے چھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے میاں دعوت صاحب کی جانب بھی ہم جائیں گے لیکن مجھے یہاں پر بریک کا کہا جا رہا ہے بریک سے جب واپس آنی پر میاں دعوت کا کیا موقف ہے یہ جانیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بات یہ کریں گے کہ نئی سیاسی صفبندیاں کیا تحریک انصاف میں فاورڈ بلوک بننے کا امکان ہے اس پر بات کریں گے اس پر ایک کے بعد ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے پر غور کر رہی ہے حکومت اس وقت وزیر دفاع خاج عاصف کی جانب سے یہ کہا گیا میاں دعوت صاحب دوسرے جانب پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ پابندی لگائی گئی تو عدالت ایک دن میں کل ادم قرار دے دے گی کیا کہتا ہے قانون اس حوالے سے پی ٹی آئی جو یہ بات کہہ رہی ہے کہ عدالت ایک دن میں کل ادم قرار دے دی گی وہ کہے تو بالکل درست رہے ہیں جو عدالت ایک ملزم کو انتظامی سطح کے اوپر ملزموں ہوئی گاڑی کی بجائے مرسیڈیز والی گاڑی پروائیڈ کر سکتی ہے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ایک ملزم کو رہا کر سکتی ہے ریمانڈ کے دوران پورسیڈنگ کو کل ادم کر سکتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے وہ عدالت تو یہ اس حد تک تو پی ٹی آئی درست کہہ رہی ہے اور جہاں سے پھر عدالتیں پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں وہ ساکب نصار صاحب کا گھر ان کی آڈیو لیکس وہ خواجہ تارک رہیم کی گفتگو تو وہ اس پیرائے میں کو مد نظر رکھے اگر پی ٹی آئی کے کلیم کو دیکھے تو وہ درست کہہ رہے ہیں رہ گی بعد تحریک انصاف پر پابندی لگنے کے حوالے سے میں ذاتی طور کے اوپر اس بات کے خلاف ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی جو ہے وہ آئید ہونی چاہیے ہر سیاسی جماعت کو جو ہے وہ کام کرنے کا حق حاصل ہے لیکن یہ بھی ہمارے آئین میں اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی جماعت یا کوئی گروہ یا کوئی شخص پاکستان کی سلامتی کے خلاف اور انٹیگریٹی کے خلاف جو ہے کام کرنے کی کوشش کرے تو پھر اس کو کلدم جو ہے وہ قرار دیا جائے گا اور جس طرح کے شواہد سامنے آ رہے ہیں اور جیو فینسنگ کی آپ ریکورٹس اٹھا کر دیکھ لیں ٹیکنیکل انیلسز اٹھا کر دیکھ لیں پچھلے ایک سال سے عمران خان صاحب کے حق میں جو انٹی پاکستان اور انٹی اسلام جیوز لوبی ہیں ان کی سٹیٹمنٹس اٹھا کر دیکھ لیں اور عمران خان صاحب کے ریاستی اداروں کے ساتھ بیانات اٹھا کر دیکھ لیں پھر حالیہ نو اور دس مئی کے واقعات سے پہلے عمران خان صاحب کی اور ان کے لیڈران کی ہدایات دیکھ لیں تو اس سے تو بالکل یہ بات ثابت ہو گئی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی عالمی ایجنٹے کے تحت پاکستان کو سری لنکا لیبیا یا شام بنانے کی انہوں نے سازش کی لیکن خوش قسمتی سے عسکری کی عادت کی اور جو ریاستی ادارے ہیں ان کی دانشمندی کی وجہ سے ان کو وہ موقع فراہم نہیں کیا گیا اور اس سازش کے اوپر جو ہے وہ قابو پا لیا گیا ان سارے شواہد کی بنیاد کے اوپر تو یہ تقاضی ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگنی چاہیے لیکن جو سب سے زیادہ افسوسناک بات پچھلے دس دن سے ہو رہی ہے اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا عمران خان صاحب پاکستان سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں وہ منتیں ڈال رہے ہیں تمام عالمی طاقتور لوگ جو ہیں خاص کر کے امریکن لوبی کے لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے پچھلے آج تیرہ دن سے متحرک ہوئے ہوئے ہیں ابھی غیر مصدقہ ریپورٹس کے مطابق عمران خان صاحب کا جمائمہ سے دوبارہ رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے ان کو قائل کیا ہے اور اگر عمران خان صاحب کو پاکستان سے ان فسادات کی سزا کے بغیر بھیجا جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو سزا موت دینے کے برابر ہوگا اگر آپ عمران خان صاحب کو ان فسادات کا ٹرائل کیے بغیر وہ ان مقدمات کو فیس کریں بری ہو جائیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن ان مقدمات میں جہاں ایک عام کارکن کو جو ہے ان کو اس کو سخت قانونی کاروائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہاں پر ایک ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کے مطابق ایک یہودی ایجنٹ کو آپ پاکستان میں سازش کرنے کے بعد فرار ہونے کا بڑا آسانی سے راستہ فرام کر دیں تو یہ پاکستان کے اوپر اس سے بڑا بہتر سال میں ظلم ہی کوئی نہیں ہوگا جو میری رائے کے مطابق ریاست کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ دس پندرہ سال کے بعد پھر اس طرح کا کوئی بیرونی ایجنٹ جو ہے وہ پاکستان میں سازش کرنے کی کوشش کرے یا اس مرتبہ جو بھی لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ان کو قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے بلکل ٹھیک ہے آگے پڑھتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین جو ہے لاہور میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں اور ذرا یہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین سے پارٹی کے کئی رہنماوں نے بھی ملاقاتے کی ہیں اور ایک ہفتے کے دوران سے بیس سے زیادہ ہم سیاسی شخصیات ملاقات کر چکے ہیں سابق رہنما پاکستان تحریک انصاف جہانگیر ترین اب سیاست میں دوبارہ سرگرم دکھائی دے رہے ہیں نئی سیاسی صف بندیاں ہو رہی ہیں سوال یہ اٹھ رہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف میں فورڈ بلوک بننے کا امکان ہے نصیر واگا صاحب آپ نے سنا ہے نا وہ پنجابی میں سجنا اے محفل اسی تیرے لئی سجائی ہے یہ محفل جن کے لیے سجائی گئی ہے نا تو انہی کو ہی لیا جا رہا ہے آپ دیکھیں یہ سارے تانے بانے کہاں سے چلے کہاں پر پہنچے درمیان میں کیا کیا کچھ ہوا بھئی قوم اتنی پاگل تو ہے نہیں نہ دیکھنے والے اتنے بے وقوف ہیں نہ وہ اندے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کس جگہ پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے لوگوں سے کچھ ڈکا چھپا نہیں ہے اب ترین صاحب تو بالکل آگے آئیں گے جہاگیر ترین صاحب کے لیے اب موقع ہے اور ان کو ایک کھیلنے کے لیے بہترین گراؤنڈ فراہم کی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کے یہی لوگ جو شاید منحرف ہوں لیکن میں ایک بات یقین سے کہتا ہوں کہ اس میں یہ بڑی لیڈرشپ شامل نہیں ہوگی نہ شیری مداری ہوگی نہ فواد چودری ہوگا نہ باقی بڑے لوگ کہ جہاں گیر ترین کوئی پارٹی بنائیں گے جہاں گیر ترین صاحب جو چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں نا ان سے لے کے ان کو لے کر ایک غال کی صورت میں ایک بڑا پنجرہ ضرور بنا سکتے ہیں لیکن اس میں پی ٹی ایک بڑی لیڈرشپ شامل نہیں ہوگی ایک بار پھر سے نہ حیراز لیے چلیں گے عزمت شہدہ کنونشن میاں محمد شہباز شریف وزیراعظم پاکستان اس کنونشن میں شریک ہیں